تو سوال یہ ہے کہ ملک وہی ہے مور لیس گورنمنٹ بھی وہی یا اسی قسم کا سیٹ اپ آتا دکھائی دیرہ جو سیاسی حالات ہیں تو آئیم ایف نے فائنانشل انسٹیوشن نے جب پہلے پیسے نہیں دیے تو اب ہمیں پیسے کیوں دے گا ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں یا ہماری کیوں پریہمشن ہے یہ کہ آئیم ایف وڈ ایٹ اینی کاسٹ ویل گیو اس منی مارش اور ایپریل یا میں جب بھی پیسے آئیں گے دیکھئے بلکل آپ نے خود ہی بہت ساری باتوں کی وضاحت کر دی ہے میں نے تو یہ سوال اٹھایا کہ مارچ دوہزار چوبیس کے بعد اگر قسم ملتی ہے تو کیا اس وقت تک آپ گزارہ کر لیں گے اور یہ وہ کافی ہوگا یہ تو ہے ہی آج جو نہیں قسم ملی ہم نے بھی لینے کی کوشش نہیں کی ہم نے بار بار ان کے ساتھ معاہدے توڑے کوشش آئی ای ایف کی بھی یہی تھی امریکہ کی بھی یہ تھی اور پاکستان کی بھی یہ تھی کہ معیشت کو اتنا تابع و برباد کر دیا جائے کہ اگلا بڑا پروگرام لینے کے لیے اور امریکہ کی سیاسی شرائط ماننے کے لیے کوئی راستہ نہ بچے میں اس کا ثموت آپ کو دیتا ہوں دیکھئے پچھلا پروگرام جو تھا آپ کے بھی علم ہے کہ ستمبر دوہزار بائیس میں ختم ہو رہا تھا تو جو ستمبر دوہزار بائیس میں ختم ہو رہا تھا آپ اس کو ہو جانے گیتے ہیں اور اکٹوبر نومبر دوہزار بائیس میں آپ قرضے کی نئی درخواست ڈال دیتے جو اب آپ دیسمبر دوہزار تیس میں ڈال لے ہیں کیا وہ دیسمبر دوہزار بائیس سے پہلے نہیں ڈالی جا سکتی تھی اور جو اس سال آپ نے آئی ایم ایف کی شرائط کے نام پر عوام کی اوپر بوجھ ڈالا ہے بجلے کے نرخ بڑھا ہے روپے کی قدر گرائی گیس کے نرخ بڑھا ہے جی ایسٹی بڑھایا یہ سب آئی ایم ایف کی کہنے سے کیا یہ شرائط آپ پوری کرتے ہیں اس بڑے قرضے کے لیے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی نا لیکن یہ تو اسلامی جبوریہ پاکستان جہوری قوت کے خلاف بہت ساری قوتیں جو ہیں وہ میدان میں ہیں اور وہ ہمارے جہوری پروگرام کو اور ہمارے جہوری سردوں کو مقصان پہنچانا چاہتے ہیں یہی نیو گریٹ گیم ہے اور ہماری ملکی اور اشرافیہ بیرون اشرافیہ کہ گڑ جوڑ ہے اگر یہ توسیح کیوں کرائی پہلے تو اس کا جواب دیں کیونکہ ستمبر بائیس سے آپ نے جون تک آپ نے توسیح کرائی اگر ایک ڈالر بھی آپ کو نہیں ملا تو یہ آپ نے کی کیوں ہر وام کے اوپر بوجھ ڈال دیا آج بھی ایک راستہ موجود ہے ڈیفولٹ سے بچنے کا کیا صرف اور یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں حکومت قوم ادارے سب بیٹھے سر جور کے کہ عالم اسلام کی جہوری قوت کے خلاف سادش ہو رہی ہے ہم ڈیفولٹ کی طرف جا رہے ہیں اور اگر نہیں جاتے تو پھر آئی ایم ایف کے علاوہ امریکہ کی سیاسی شرائط مانگنے پڑے گی ان کا مقصد یہ ہوگا کہ پاکستان میں اتنی بدلی مایوسی پھیل جائے صوبوں کا مرکز سے اعتماد اتنا بڑھ جائے کہ دو صوبوں کو خدا نہ خاصتہ الگ کرنے کی راموار ہو جائے تاکہ ہماری سردے نہ چین سے ملیں نہ ایران سے ملیں اور نہ افغانستان سے ملیں ہم ایک عام بلک بن جائے ایک تو سازش ایک ہمارا جہوری پروگرام ایک ہمارا اسلامی تصفقوس اور ایک پاکستان کی طاقتور فوج ان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سارا ڈراما اور ہم بدقسمتی سے ملکی اور بیرون اشرافیہ کے جو ہے گڑجوڑ کی وجہ سے اس طرف خود معاونت کر رہے ہیں یہ بالکل نظر آ رہا ہے تو اگر آج تاریخ میں جملہ کمپلیٹ کر لوں آج کی تاریخ میں اگر ہم یہ قانون سازی کر لیں اس ڈیفولٹ سے بچنے کے لیے اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں بھارت نے نائنٹی نائنٹی فور میں اس کی معیشت تباہ تھی وہ آئی ایف کے پاس گئے انہوں نے آئی ایف سے قرضہ لیا اس کے بعد معاشیت میں اصلاحات کی آئی ایف کے پروگرام سے بہارہ آج تک نہیں گئے ہم بارہ مرتبہ جا چکے ہیں انیس سو ترہنوے سے تو اگر بھارت انیس سو چورہ میں میں یہ کر سکتا تھا تو آج ہم اصلاحات کو قانونی شکل دے کر یہ کیوں نہیں کر سکتے ہم اس کی سوچنا بھی نہیں چاہتے ہم اس کی بات بھی نہیں کرنا چاہتے تو یہ تو ذواب تو دینا پڑے گا اگر بھارت یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم بھی آئندہ ہم آئے وقت پہ جائیں اگلے مالی سال میں اس لحب کو کریں اس کی قانونی شکل آج دے لیں انتخابات سے پہلے اگر وہ قانونی شکل دے دے ہیں آپ کہ ہر قسم کے عامدنی پہ ٹیکس لگا گا جی ایس ٹی کم ہوگا پیٹرولیلی ختم ہوگا تعلیم اور صحت کا بجٹ پڑے گا سرمایے کے فرار کو روٹنے کے لیے ایک سو گیارہ چار جو ہے اس کو منصوب کیا جائے گا اور برامداف کو انکریس کیا جائے گا جالی ریمیٹنسز کو ڈسکریس کیا جائے گا تو ہم بھی وہی کچھ کر سکتے ہیں آج کی تاریخ میں اگر میں جبکہ میرے پاس ڈالر نہیں ہے آج کی تاریخ میں میں مارکٹ سے ڈالر خریدتا ہوں فورن کرنسی ایک اون میں جمع کرتا ہوں اور بھار جلا جاتا ہے بھائی تو جا رہا ہے اس کو آپ قانون کی تاریخ آج روکیں آپ صبح نو وز سے پہلے روکیں مگر ہم اشرافیہ کی معیشت بن گئے ہیں اور عوام کو ایڈوکیٹ نہیں کیا گیا اور افواہیں جو ہے یہ ایک سادش کی تحت پہلائی جا رہے ہیں کیوں کیونکہ اگر خودانہ حسطہ پاکستان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیفولٹ کریں یا ڈیفولٹ کرنے کا اعلان نہ کریں امریکہ سے کہہ دیں کہ اب تو ڈیفولٹ کر رہے ہیں آپ بتائی کیا کیا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ساتھ ایسی شرائط رکھیں گے کہ جس سے آگے چل کے ہمارے جورافی سردوں کو خطرہ ہو تو یہ خطرہ ہم مول لے لیں گے لیکن سوال ہے ایک سوال ہے